جنوبی پنجاب ناکام مہن کے باوچو دینگی کے مریض سامنے آنے لگے نشترہ سبتال میں داخل ایک اور مریض میں دینگی وائرس کی تستیق کوٹ اددو سے تعلق رکھنے والا پیاس احمد نامی نوجوان آئسولیشن ووٹ میں منتقل راما سیزن میں آج سے زائد افراد دینگی کا شکار ہو چکے ڈیڈیکٹڈ جورنل انڈیسٹریز مدہ سے ریاض ملک نے رامزان بازاروں میں فیر پرائز شوپ پر ملنے والی سبسی کو قیر میاری قرار دے دیا ٹاماتر اور سبسی اچھی میار کی رکھنے کے لیے کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کو خصوصی مراسل ارسال ملتان سمیر صوبے بھر کے رامزان بازاروں میں آپ سچیں گی دل فتر کے حوالے سے خصوصی اسٹالز ڈیریکٹر جورنل انڈیسٹریز مدہ سے ملک کا تمام کمیشنرز اور ڈیٹری کمیشنرز کو مراسل ارسال ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور شوز اپسید کا سلہ بھر کے ہسپتالوں کی سہولیات اور عدیات کی فراہمی کا جائز اچھلاس ڈی سی نے بنیادی مراسط سہت میں لیبر روم کو چوبیس کھنڈے فال رکھنے اور ایمرجنسی کے مریضوں کو تمام عدیات مخیہ کرنے کی ہدایت کی روحی کی خبر پر ایکشن مزا فرگڑ کے شہریوں کو یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور راٹا فراہم شہری چینی کی فراہمی پر مطمئن چینی تو ہمیں مل گئی ہے یہ چینل والوں کو شکریہ دا کرتے ہیں میرے پانی ہیں ان کے تاون سے ہمیں چینی مل رہی ہے رمضان بزار میں تو کم چینی ملتی تھی یہاں ایک تو ریٹ صحیح ہے اس ریٹ کی وجہ سے ہمیں چینی بھی مل رہی ہے مولتان کے شہریوں کو ملیں گی بہتر سہولیات کارمینٹی ڈیویلیفنٹ پروگرام کے تحت 90 کرو روپے مالیت کی ترقیاتی سکیموں پر رواہ ماہ کام شروع کرنے کا فیصلہ سڑکوں کی تعمیر، نئی سیوش لائن، فراہمیات کی لائنوں کی تنصیب رافتائل اور گلیوں کی سولنگ اور نالیوں بھی تعمیر شامل مولتان کے علاقے اقبال نگر کی رہاشیوں کے لیے لوڈ شیڈنگ بن گئی درد سر لائٹ بند ہونے سے درسی بھی پریشان کپڑوں کی سلائی میں تاخیر روزکار متاثر اب دردی حجام اور حلوائی کی منمانی نہیں چلے گی ڈیپٹی کمیشتر میاں والی شیف جدون مولتان سبزی منڈی مسائل کا شکار تاجروں کا مارکٹ کمیٹی کے خلاف احتجاج مارکٹ کمیٹی خود رش کرتی ہے پھر خود رش کے بعد پھر لوگوں پہ گریب آدمی وہ جرمانے لگاتی ہے مزدور آدمی ہیں کسی پہ پانچ سو کسی پہ ہزار روپہ جرمانے لگا لگا گئے بہت پیشے کچھے کرتی ہے مولتان میں بند بوسن کے کاشکاروں کا محکمہ انہار کے خلاف احتجاج مساہرین کاملے پر رشوت طلب کرنے کا اجام ادھر لیاقت پور میں تیس سال سے سیم نالک کی تعمیر مکمل نہ کرنے پر مکینوں کا محکمہ انہار کے خلاف احتجاج ڈی ایس پی کوٹ ادھر لنور بوسدار کے خلاف مکلہ احتجاج بغیر مقت میں مکلہ کو حراسہ کرنے پر مظاہرہ مکلہ کا ڈی ایس پی کے تباتلے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہر تال کا اعلان پانپور میں بیسک ایڈوکیشن کمیونٹی سکول کے ساتھ زاکا پنجاب حکومت کے خلاف احتجاج تنکاہوں میں اضافے اور مستقل کرنے کا مطالبہ مولتان کے ڈسٹرک انڈرکیل ہوم سننسار میں اساسا کی کمی ڈی ایڑھ سو سے زائی طالبات کے لیے چند اساسا موجود بچیوں کی تعلیم متاثر مزا فرگڑ کی اراسی ریکارڈ سینٹر میں سہولیاس کا فقدان شہریوں کو بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ فراہم نہ ہی کوئی انتظام بسرک شہری اور خواتین لمبی لائنوں میں ہونے لگے خوار شہریوں کا افسران کے وقت پر نہ آنے کا شکوا پی ایچے مولتان کی غفلہ شہر پھر کے کسی بھی پارک گرین بیک میں موسم گرمہ کے مقصود پودت آہار نہ لگائے جا سکے شہری بھی پی ایچے کی ناہلی پر نہ لان نباب شامے مالگاڑی حادثے کو تین روز گزرنے کے باوچور ٹرینوں کا شیڈیول تاخیر کا شکار ٹریک کی مرمت مکمل پھر بھی ٹرینیں گھنٹوں لیٹ مولتان آنے اور جانے والے ٹرینوں کے مصافر ہوئے خواہ پاکستان ایکسپریسٹار سالیمار ایکسپریسٹار جبکہ ہزارہ ایکسپریس تین گھنٹے تاخیر کا شکار پرائیوٹ سکولوں کی گرمیوں کی چھڑیوں کی ایڈوانس پیس وصولی کا معاملہ مہسیمہ سکول ایڈوکیشن مولتان متحرک تمام پرائیوٹ سکولوں کو ایڈوانس پیس کی وصولی پر پابندی کا نوٹس چاری حکومت پنجاب دیرہ کازی خان کے ای خدمت سینٹر کو مکمل کروانے کے فنڈزاری کروانے میں ناکام آئی ٹی آلات نصب کرنے کے لیے پانچ کروڑ بیس لاکھ روپے کے فنڈزاری نہ ہو سکے وزیر آلہ کے اعلانات نظر انداز زلہ انتظامیہ عوام کو تاریخوں کے چکر میں دینے لگیں زلہ انتظامیہ بہاولپور ریونیو اہداف حاصل کرنے میں ناکام مالی سال ختم ہونے میں بیس روز سے بھی کم کا فوق انتظامیہ اب بھی ایک رف کے حدف سے دور اہداف کو حاصل نہ کرنے پر کمیشتر نیر اقبال کا نوٹس سینو اصلاح کے ایڈی سیز کو ریونیو اہداف حاصل کرنے کا حق نہاور ہائی کوٹ بہاولپور بینچ کار شیخ زیادہ ستار رحیم یار خان کے پرنسپل ڈاکٹر مبارک علی کے خلاف بڑا فیصلہ حدالت نے مدت سے زائد ارسا اہدے پر برا زمان رہنے پر پرنسپل کو ایک لاکھ روپیہ جرمانہ کرنے کے ساتھ اہدے سے بھی ہٹا دیا ایف آئی اے کوٹ مولتان میں گرفتار سابق جارنل میجر سوئی گیس میر بہادر بکتی کے اس کی سماعت ملزم کے جانب صرف راج مقدمہ کی درخواستہ ہے سابق جی ایم سوئی گیس پر فردر جرم آئیس نہ کی جا سکی خانے وال کی رہائشی مسیحی لڑکیوں کا چائنیز لڑکوں سے شادی کرنے کا معاملہ ہائی کوٹ مولتان بینچ میں دونوں لڑکیوں نے شادی کرنے پر حراسہ کرنے والوں کے خلاف درخواستائر کر دی عدالت نے ڈی پیو خانے وال اور ڈیریکچر ایف آئی اے کو جواب کے لیے کل عدالت میں صلب کر لیا لوڈرہ میں سوشل میڈیا پر ناجائز اسلحہ کے تشیر پر نوجوان کو پڑ گئی مہنگی حسن رزا اور پھانی سنگھ گرفتار مولزم کے خلاف ناجائز اسلحہ اور نمائش کا مقدمہ در مزفرگر کے علاقے شاہ جمال میں سردیوں کا محفوظ کیا گیا ساکھ کھانے سے ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد کی حالت پہر تین خواتین تین بچے اور ایک مرد شامل متاثرین ڈسٹرک ہیڈکوٹر اسپتال منتقل اوچھریف میں عباسیہ روڈ پر واقعہ دکان میں گیس سلنڈر دھماکہ دو افراد جھلت کا زخمی دکان مالک تشویشناک حالت میں ڈسٹرک ہسپتال منتقل خانے والی ڈسٹرک ہسپتال میں نے ایم ایس ڈاکٹر زاہد نے اہدے کا چارٹ سنبھال لیا ڈاکٹر زاہد کا کہنا ہے کہ مریضوں کو بیشترین تپیس سہولیات فراہم کرنا بلین ترجیحات میں شامل ہے مریضوں کے علاج میں سمجھوتا نہیں ہوگا سخی سرور کے تھانے شاہ صدردین اور گدائی کے ایس ایچو سبدیل ایس ای اصدباس ایس ایچو تھانا شاہ صدردین تائنات ایس ای خامد مقبول تھانا گدائی جبکہ ایس ای محمد رسوان تھانا سخی سرور میں بطور ایس ایچو تائنات ہوئے لو درہ کے علاقے دنیا پور میں نوجوان کے اقواہ کے بعد قتل کا قید مقتول کے برسہ کی ڈی پیو جمیل زفر سے ملاقات ڈی پیو کی برسہ کو انصاف کی یقین دہانی ڈی سی آفیس دیرہ کازی خان میں اے ڈی سی جی غلام یاسین کا بلوک قومی شناختی کارٹ بارے اطلاع دیارہ کیسز کی سماعت میں نو شناختی کارٹ کی بہالی کی منصوری ریٹوریا اسپادال بہابرپور میں گزشتہ کئی سالوں سے الوت التوا کا شکار فیلسیمیا اینڈ بون میدل سینٹر کے ایک حصے کو فانکشنل کرنے کے لیے کام کا آغاز کر دیا پرنسپل قائدی آزر میڈیکل پولیش نے سینئر کا معاینہ کیا تین ہفتوں تا سالوں سے فیلسیمیا یونٹ کو نئے سینٹر میں منتقل کرنے کی یقین دہانی اور خطرناک مرد ایچ آئی وی ایڈ کے بڑھتے اثرات محسما سہت ملتان رحیم یارخان کی خطرناک مرد سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی ووک بریٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں پرائیوٹ سکول کی جانب سے گرمیوں کی چھٹیوں کے ایڈوانس فیس وصول کرنے کا معاملہ محکمہ سکول ایڈوکیشن ملتان کو ہوش آہی کیا محکمہ سکول ایڈوکیشن نے ایڈوانس فیسز کی وصولی پر پابندی کا نوٹس جاری کر دیا نوٹس تمام پرائیوٹ سکول کے پرنسپلز پرائیوٹ سکول ایسوسییشن کو جاری کیا گیا ایک اہم خبر ہے جس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پرائیوٹ سکول کی جانب سے گرمیوں کی چھٹیوں کی ایڈوانس فیس وصول کرنے کا معاملہ محکمہ سکول ایڈوکیشن ملتان کو ہوش آہ گیا اسی پر بات کریں گے بلال نیازی سے بلال آدھا کیجے گا خدا خدا کر کے محکمہ سکول ایڈوکیشن کو ہوش آہ گیا جی بلکل پرائیویٹ سکولز کی جانب سے گرمیوں کی چھٹیوں کی ایڈوانس فیس کی وصولی کی بات کریں تو پرائیویٹ سکولز نے تو والدین کی جیبیں خالی کرنا شروع کر دیا اور اس حوالے سے ان سے ایڈوانس فیسیں وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے روئی نے اس معاملے کو اٹھایا تو اب میکمہ سکول ایڈوکیشن کو بھی آخر کا اس کا خیال آگیا اور اس حوالے سے ابتدائی طور پر ابھی پرائیویٹ سکولز کے مالکان اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سکول ایڈوکیشن کو ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے ملتان سکول ایڈوکیشن کی جانب سے جس میں واضح کہا گیا ہے کہ دو ہزار چودہ کے مراسلے کے مطابق پنجاب حکومت کے ایڈوانس فیس کی وصولی پر مکمل پابندی ہے اور جو والدین ہیں وہ صرف ایک مارک کی فیس ادا کریں گے اور مہانہ بیسس پر ادا کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سکول ادارہ یا ٹوشن کی فیس اکٹھی وصول نہیں کی جا سکتی اس پر مکمل پابندی ہے تو اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی سکول اس حوالے سے یہ فیس اے وصول کرتا ہے ایڈوانس تو ان کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے ان کی جسٹیشن منصوب کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان سکول مالکان کو باری جرمانے بھی کیا جا سکتے ہیں جبکہ اس کے ساتھ سکول ایڈوکیشن کی جنب سے والدین کو بھی تاقید کی گئی ہے کہ وہ ایڈوانس فیس جمع نہ کرائیں صرف مہانہ بیسس پر فیس جمع کرائیں اس حوالے سے کہا گیا کہ وہ اگر کوئی شکایت ہے تو محکمہ سکول ایڈوکیشن میں وہ جمع کرائیں تہال ابھی نوٹس جاری کیا گیا ہے کسی قسم کی کاروائی سامنے نہیں آئی تقریبا ملتان کے سارے پرائیوٹ سکول دی انہوں نے جو ایڈوانس فیسوں کا سسلہ شروع کر دیا ہے لیکن ابھی تک محکمہ سکول ایڈوکیشن کا یہ کہنا ہے کہ جیسے کوئی شکایت آئے گی تو وہ فوری کاروائی کریں گے امام سکول کو نوٹس جاری کر دیا گیا شکریہ بیلال نے ایسی اپڈیش کرنے کے لیے